موسیقی شپال یادف کے دم کی جیت تھی یا پھر نیتا جی کے سمرتھن کی جیت تھی نیتا جی نے اپنے جیون کال میں جو اچھے کام کیے تھے جنتا نے اس کو پیار کے بدلے ووٹ کے روپ میں دیتے نظر آئے تو سب نے یہ مان لیا کہ یہ شپال سنگھ یادف کے کہنا کہیں تمام اعلان باجیوں کی تمام جن سبھاؤں کا نتیجہ تھا جس کے دم پر یہ چناب جیت تھی نظر آئی سپاپاٹی خیر یہ تو رہی ایک سپاپاٹی کی جیت کا سلسلہ چاچا شپال نے جتنے بھی پکشی پارٹیوں کے باڑوں کے بوچھار تھے سب چاچا شپال پر آئے چاہے یوگی آدیت تینات کا بیان چاچا شپال کو پینڈلم والا ہو یا چناوی چاچا ہو یہ ساری باتیں شپال سنگھ یادف کو لے کر لگاتار کی گئی لیکن اب بات سامنے آ رہی ہے کہ سپا اور پرسپا کے گڑ بندن کو لے کر کسی نے یہ کہا تھا کہ سپاپاٹی کبھی شپال سنگھ یادف نے چھوڑی ہی نہیں کیونکہ دوہجار سترہ کا چناو دوہجار بائیس کا چناو دونوں سپا صحیح تو لڑا پرسپا کے ساتھ اگر لڑا ہوتا کوئی چناو تو اس کے پیچھے کی حقیقت سامنے آتی لیکن کوئی چناو پرسپا سے آگے کرتے ہی نظر نہیں آئے یا یوں کہے کہ جب بات پرسپا پارٹی کے ساتھ چناو لڑنے کی آئی تو ملائم پھر سے ایک بار کہیں نہ کہیں شپال کو سپا پارٹی میں لے آئے لیکن اگر آپ گور کریں تو ابھی بھی ایک کہہ سکتے جو چھوٹی چنگاری ہوتی ہے کہ وہ آگ کی روپ میں بدل جائے اس کو کسی کو نہیں پتا ہوتا اور وہ چنگاری کا نام ہے اس سمیں پرسپا پارٹی پرسپا کا سپا کے ساتھ گڑ بندن کیا تھا گور کر یہ درش کو آٹھ دسمبر کی تاریخ کو پرسپا اور سپا کا گڑ بندن ہوا تھا پرسپا پارٹی کو ختم نہیں کیا گیا شپال سنگھ یادب اندر ہی اندر بیٹکو کے سہارے ایک ایسی نیو تیار کر رہے ہیں پرسپا کے لیے جو آنے والے وقت میں بہت زیادہ کارگرد ثابت ہوگی یوگی سرکار کے تمام منتریوں نے یہ آروپ لگائے تھے کہ چاچا شپال اپنے سرکاری آواز جو ان کو سرکار نے دیا تھا اس میں پرسپا پارٹی کی بڑی بیٹکے کرتے ہیں اور وہ بیٹکے سرکاری بنگلے میں آپ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ آپ کی پارٹی ہے اور اس پارٹی کے لیے آپ الگ سے کچھ پروپٹی کا انتظام کریں جہاں بیٹکے ہو سکیں تو پھر سے وہی بات آتی ہے اکھلیش یادب کے لیے پرے ڈیمپل یادب سے شپال نے بات کہی تھی کہ اب اکھلیش نے کوئی گڑھ بڑی کری تو ڈیمپل یادب اس کی ذمہ داری ہوں گی کیونکہ ڈیمپل یادب سبھی بیٹکوں کی گواہ تھی کہ اکھلیش نے ان سے کیسے وعدے کیے کیونکہ وہ جانتے تھے اکھلیش کا بھی مکر سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو جن دن میں ان پوری چناب کے نتیجے سامنے آئے گڑھ بندن تو ترنت ہی کر لیا لیکن اس کے بعد جب بات ذمہ داری دینے کی آئی تو ذمہ داری دینے سے کیا پیچھے ہٹ رہے ہیں یا اس کو لے کر کوئی بڑی تیاری کر رہے ہیں سوال یہ بہت بڑا ہے لیکن ان سب چیزوں کے بیچ یہ کہا جا رہا ہے کہ پرسپا پارٹی کو لے کر آج نہیں تو کل پھر سے کوئی نہ کوئی بڑا فیصلہ لیا جائے گا اور یہ ڈیمپل اور یہ اکھلیش کے خلاف کوئی بڑا قدم ہوتا نظر آئے گا آخر یہ کون سا فیصلہ ہو سکتا ہے قیاسوں پر آدھاریت یہ خبر جانتے ہیں ہمارے تمام سیوگیوں سے آسیف ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ جانتے ہیں شپال نے سپا اور پرسپا گھڑ بندن کیا لیکن اگر ان کو سپا کے ساتھ ہی جیون بھر رہنا جیسے ان کا بیان تھا کہ آپ پورا جو جیون ہے جو جب تک رہیں گے تب تک سپا کے لئے کام کریں گے اگر سپا کے لئے ہی کام کرنا ہے تو پرسپا کو ختم کیوں نہیں کر دیتے آدھتی یادب کو آج بھی آپ سرچ کرو تو پردیش عدیقش پرسپا کے پائے جاتے ہیں اگر آپ شپال سنگھ یادب کو سرچ کرو تو سپریمو یعنی کی عدیقش کی روپ میں پرسپا کے پائے جاتے ہیں یہ بہت بڑا سوال ہے یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو اگنور کرتے کرتے بہت بڑی بن جاتی ہیں پرسپا آج نہیں تو کل پلٹوار کرے گی ایسا کہا جا رہا ہے اور مین پوری چناب کے لئے ایک سنگے پر خبریں ایسی تھی کہ عدیتی یادب کو تیار کیا جا رہا ہے تاکہ عدیتی یادب آگے آنے والے وقت مین پوری چناب سے لڑے تو اس کو لے کر آپ اپنی رائے رکھیں کہ پرسپا آگے جا کر کیا بڑا کھیلا کر سکتے بلکل دیکھیں دیکھیں پرگردوہ جو بائیس کے چناب سے اگر ہمارا آپ دھیان دیں تو دراصل اس کے لخنوں میں ان کا کریال ہے اخلیش یادب کے جسٹ بیک آف میں ہے وہاں جب میں گیا تو دیکھیں دراصل نہ تو آپ کو کاریکرتہ ملیں گے نہ ہی ان کے پروکتہ ملیں گے ایک کا دکہ ملنے والے ہیں مہا سچے بھی عمر بہت زیادہ ہو گئی تو وہاں پر ایک چیز یہ سننے کو ملا اور سمجھنے کو ملا دراصل اخلیش یادب کے طرف سے ہی کہا گیا تھا کہ کسی کو بیان نہیں دینا ہے اور دیکھیں اتنا ہی نہیں ٹکٹ بھی انہوں نے اپنی پارٹی کے طرف سے نہیں لہ رہا یعنی پرگتی شیل سماجبادی پارٹی جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں سپا کے طرف سے ہی لے رہا وہ ہی پہ یہ پتہ چل گیا تھا وہ ہی پہ یہ فیصل ہو گیا تھا کہ صرف نام کے لیے پارٹیاں ہیں کام کے لیے نہیں ہیں اب وہ چیز ہم سب کو آس دیکھنے کو مل گیا بلکل آپ نے سہی کہا کہ بھائی جب آپ آپ سے کر ہی لیا پھر اوڈا کیا ہوگا ٹکے میں جہاں تک سمجھ پا رہا ہوں کہ جنابی نزدیک ہے چوبیس کے تو شاید اس میں کچھ بری ذمہ دی جا سکتی ہے حالانکہ اس کو لے کر پرادیش ادھیکش کو لے کر ہم آپ سب نے بات کیا تھا لیکن سماجبادی پارٹی کے ادھیکش پتھ ہم لوگ چرچہ کر رہے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ شاید اس کو دے سکتے ہیں اور وہ اس کے لئے لائک بھی ہیں کیونکہ دیکھیں چچا شپ آپ کی جو رنیتیاں ہی ہیں اور پہلے کی رنیتی تھی چناب کی جو رنیتیاں ہوتی تھی دونوں میں آسمان جمین کی فرقیں ہیں اور ابھی کی حساب سے الگ چلتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ شاید یا تو کوئی اسی نہیں کہا چناب میں یا پھر آنے والے وقت میں انہیں کوئی اور ذمہ داری دے سکتے ہیں جہاں تک بیٹی کے اپنے سوال کی بلکل صحیح کہتے ہیں دن بہ دن آخلیز پیچھے جا رہے ہیں اپنی بی بی یعنی کہ ڈیمپل کو آگے کر رہے ہیں سرکھیاں بھی وہ زیادہ بٹو رہی ہیں وہی چچا شپالی بھی ہوئے کر رہے ہیں عمر بھی ہو گیا اب وہ زیادہ دن نہیں ہے جیسے آزم خان عبداللہ خان کو آگے کر رہے تھے اسی طرح سے چوہے اب عدیتی کو بھی وہ آگے کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کیونکہ ان کو بالم کہ فیوچر کے بھوش سے یہی لوگ ہے راج نیتی میں لیکن ایک بات جو کل ملا کر نکل کر سامنے آ رہے ہیں چناف ختم میں کافی سمیں ہو چکا ہے کافی سارے قیاس لگائے گا کسی نے سیم پت پر کسی نے پردیش عدیقش کسی نے لوگ سبہ کے پت پر کسی نے یہ تک کہہ دیا کی عدیقش بنائیں گے تو سبھی نے جس حد تک پت کو لے کر کعاس لگا سکتے تھے سبھی نے کعاس لگائے لیکن وہ کعاسوں کا بازار آج جس وجہ سے گرم ہوا وہ اس وجہ سے کی کہیں نہ کہیں دوبارہ سے سپہ پارٹی کے خلاف جائیں گے سپہ پارٹی کے خلاف جانے سے پہلے ہم یہاں پر کچھ جانکاری دے کہ سپہ کے ساتھ جب آئے تھے تب بھی کچھ شرطے رکھی تھی پھر جب پرسپا بنائی تب بھی کچھ شرطے رکھی پھر جب سپہ کے خلاف گئے پھر شرطے رکھی پھر جب دوہجار بائیس چنام میں ساتھ آئے پھر الگ شرطے تھی تو چاچا شپال کو پینڈلم یوگی آدیتینات نے کہا تھا اور اس سوال کا آپ جواب کیسے دیں گے کیا سچ مچ وہ پینڈلم ہے کیا دوبارہ سے وہ اپنے آپ کو وہی جو شبد استعمال کیا تھا کیا وہ ثابت کریں گے یا وہ ٹیگ ہٹاتے نظر آئیں گے نہیں بلکل میں اس میں سیم یوگی آدیتینات کے ساتھ ہوں کیونکہ دیکھیں نیتا کو اپنی ویلو اپنی چھبی خود بنانی چاہیے اور اس میں بہت سارے نیتا ہیں جنہوں نے بنایا بھی ہے لیکن اگر آپ چچا شپال کو دیکھیں تو واقعی اگر انہیں پینڈولم کہیں یا جو بھی چیز کہیں یا پلٹورام کہہ دیں یہ جیسے کہ نیتیش کو کہا جاتا ہے سیم نیتیش کو تو ان لوگوں کہنا غلط نہیں ہوگا کیونکہ دیکھیں آپ جنہوں نے ایک چھب بھی بنا کر گئی اور مجھے لگتا ہے کہ مرتے دم تک لوگ ان کو یاد رکھیں گے لیکن وہ قوالیٹی وہ گون چچا شپال میں نہیں ہے کیونکہ کبھی ادھر کبھی ادھر 2017 میں آپ کے لاپروہی کی وجہ سے پریوارک جو ہے کہیں نہ کہیں احسامتی کی وجہ سے بھی بی جپی کو بہت فارا فائدہ ملا اور اس وقت سرکار ختم ہو گئی پھر اس کے بعد آپ کو جو چیزیں سماجوادی پارٹے کو آپ سے ملنی چاہیے تھے وہ نہیں ملا کبھی آپ ہمیں شاہ سے ملنا ہے کبھی یوگی جی سے ملنا ہے تو وہ سب چیزیں کہیں نہ کہیں پارٹی پر فرق پڑتا ہے تو باقی جو بھی یوگی جی نے کہا میں ان کے ساتھ پوری طرح سے سیمات ہوں کیونکہ انہوں نے بلکل صحیح کہا اگر وہ ایسا موقع نہیں دیتے تو شاید وہ نہیں کہتے بلکل یہ بات صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں شپال سنگھ یادف کو لے کر جو باتیں لگاتار کی جا رہی ہیں وہ باتیں ہمیشہ ہی چرچاؤں کا وشے رہی لیکن جس طریقے سے آنے والے وقت میں تمام جو قیاس لگائے جا رہے ہیں ان قیاسوں کو لے کر چرچا کس بات کیے جان لیتے ہیں سب سے بڑی بات یہ بات جو ہم نے شروعات کری پرسپا پارٹی کو لے کر پرسپا پارٹی کو لے کر جو سوالات شروع ہوئے ان سوالوں کے جواب یہاں پر خود اخلیش یادف سے پوچھے گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ جب پرسپا کے بڑے نیتہ یعنی ادھکش کے طور پر شپال سنگھ ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں ڈرنا کس بات کا وہی ہمارے ساتھ ہے جو ہم کہیں گے یا جو وہ کہیں گے وہی ہوگا اس پارٹی میں لیکن اب دیکھا جائے تو یہ پارٹی کے نظریے سے فیصلے نہیں لیے جا رہے ہیں اب یہ پریوار کے نظریے سے فیصلے لیے جا رہے ہیں پریوار کی جو سہمتی ہو رہی ہے اس پر فیصلے اس پر مہر لگائی جا رہی ہے اور اس کے بعد ہی یہاں پر تمام قیاس باجیوں کا آگے بڑھایا جا رہا ہے تو یہ پورا ایک معاملہ تھا کہ کیسے اخلیش ڈیمپل کے خلاف پھر سے یہاں پر جا سکتے ہیں یا نہیں اس کو لے کر جو سوالات کھڑے ہوئے تھے وہ سارے سوالوں کے جواب آسیف سر نے آپ کو دیئے لیکن آگے جو سوال کھڑے ہوں گے اور نگر نکائچناب کو لے کر کھڑے ہوں گے چاچا شپال نے سال کی شروعات میں ہی یہ بات صاف کر دی کہ ابھی تک ہم صرف بیٹکوں میں بات کر رہے تھے لیکن اب سمیں آ چکا ہے جب سڑکوں پر اترا جائے سڑکوں پر اتر کر کوہرام مچائیں گے تب ہی یوگی سرکار کے آگے کھلیں گی کہ وہ کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کیا غلط فیصلے اور کیا صحیح فیصلے ہیں جو صحیح ہوگا اس کا سمرتن کریں گے جو غلط ہوگا اس کے خلاف جائیں گے تو سڑکوں پر اتر کر چاچا شپال اب دیکھتے ہیں کیا کچھ بڑا دھماغہ کرتے ہیں اکھلیس ڈیمپل کے ساتھ ان کے ہر فیصلہ رہے گا بننے چینل کے ساتھ ایسی اور تمام جانکاریوں کے لئے بہت بہت دھنیوار